بیس سلم میں کسی نے پیسے لیے سو کلو کے لیکن فصل آنے کے بعد سے پچاسی کلو بنے تو پھر وہ کیا کرے گا دو پرسنز مل کر کام کرنے آگے بڑھتے ہیں کوئی بزنس پھر اس میں سے ایک ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے جو انویسٹر ہے وہ ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے اور ورک کرنے والے کو اس کی ورک کے پیسے دے کر الگ کرنا چاہتا ہے تو اس سچویشن میں کیا ہوگا چلیے ہم کریڈٹ کارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جزاک لکھے بہت امپورٹن ڈسکشن ہے کریڈٹ کارٹ کا اب ہم کریڈٹ کارٹ کے مطالق اہم رہنمائی دیکھیں گے اور گائیڈنس دیکھیں گے کہ آخر میں اس بارے میں صحیح بات کیا ہے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنسپٹ اور جو میں انیلیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کوئی بھی اعتدال پسند انصاف پسند انسان چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن کا کیوں نہ ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے پہلے ہم اسلامی پرسپیکٹف سے دیکھیں گے کریڈٹ کارٹ کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بینک ایک کریڈٹ کارڈ ایک کارڈ ایشو کرتی ہے جو کارڈ کے اندر یہ کپیسٹی ہوتی ہے اگریمنٹ کے تحت کہ وہ کارڈ جب مرچنٹ انٹرپرائز یعنی کوئی دکان میں جا کر سوائپ کیا جائے گا تو پیسے پیمنٹ مل جائیں گے اس مرچنٹ انٹرپرائز کو یعنی کہ اس دکان کو اور اس دکان کو پیسے مل جائیں گے بینک کی طرف سے لیکن وہ شخص جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز آ جائے گی کہ تمہاری طرف سے بینک نے پیمنٹ کر دیا ہے بینکس نوملی ایک فری کریڈٹ پیریٹ دیتے ہیں چالیس دن پچاس دن کبھی کبھار ساٹھ دن بھی دے دیتے ہیں تو وہ جو فری کریڈٹ پیریٹ دیتے ہیں وہ کریڈٹ پیریٹ کے اندر اگر کوئی شخص واپس پیمنٹ دے دے تو پھر اسے کوئی سودھ بھرنا نہیں پڑے گا اسی وجہ سے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں بولتے دیکھو ہم لوگ وہ اس کو فری کریڈٹ کے اندر ہم لوگ واپس دے دیتے ہیں سودھ تو بھرنا نہیں پڑتا ہے ہم بچ جاتے ہیں تو کیا ایسا کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے کہ نہ جائز اس کے مطالق سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لیتا ہے تو بینک اسے ڈاکیومنٹ دیتی ہے وہ ڈاکیومنٹ کے اندر ساری ٹرم سپیسیفائیڈ ہوتی ہے کہ اگر چالیس دن میں تم نے پیمنٹ نہیں دیے تو تم سودھ دوں گے اور وہ شخص اگری کرتا ہے ہاں میں سودھ دوں گا سائن کر رہا ہے وہ وہ سائن اس کی اگریمنٹ ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے کنڈیشنز ہوتی جو اب ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے وہ ساری سودھی کنڈیشنز کو وہ جب سائن کرتا ہے وہ اگری کر رہا ہے اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو شرط وہ اگری کیا تو شرط کے اندر رول ہے کہ کوئی بھی شرط قرآن اور حدیث کے خلاف جائے وہ شرط پہ اگری کرنا حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشرت شرطن لیسا فی کتاب اللہ فہوا باطل جو ایسی شرط وہ اگری کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف جاتی ہے فہوا باطل وہ شرط باطل ہے وہ شرط غلط ہے جھوٹ ہے باطل ہے وہ چیز اگری کرنا غلط ہے شرط باطل ہو گئی مطلب وہ ڈیل ہی پورا پورا رانگ ڈیل ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شرط جو حرام شرط ہے ایسی کنڈیشن جو حرام ہے وہ اگری کرنا بھی حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اگر کوئی ایسی سو شرطیں بھی کرے سب کے سب باطل سو شرطیں بھی کیوں نہ کر لے نوٹ اگریابل ہے وہ سب کے سب نوٹ ایکسپٹڈ ہیں اور پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرط اللہی احق انواع اثقو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو شرطیں ہیں وہ صحیح ہیں وہ ویلیڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ جائے اس کی اجازت دی لیکن باقی اس کے علاوہ جو شرطیں جو لوگ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے وہ شرط اگری کرنا ہی غلط ہے کہ تم نے اگری کیسے کی ہے تم مانتے کیا ہو تم کیا چیز کو صحیح مانتے ہو ویسے ہی کام کرو پہلا پرابلم یہ ہو گیا دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لے کر جاتا ہے تو شاپنگ میں اس میں یا ایکسپینڈیچر میں کھرچے کرنے میں اس کا کیسا بیہیوئر ہوتا ہے مان لیجے وہی شخص جب کیش لے کر جائے گا اور جیب میں کیش ختم ہو گیا تو اسے رکنا پڑے گا اکثر فیملیز جب عورتوں کو لے کر جاتے ہیں گھر کی عورتوں کو عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے شاپنگ کا ان کا دل چاہنے لگے چلو یہ بھی لے لیتے ہیں چلو یہ بھی لے لیتے ہیں تو شاہر آخر میں کہتا ہے بیگم پیسے ختم ہو گئے ہیں اب واپس گھر جانا پڑے گا لیکن وہی شخص جب کریڈٹ کارڈ لے کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اب دل چاہ رہا ہے یہ لے لو تو وہ وہ لے لیتا ہے پھر وہ چاہتا ہے وہ لے لو پھر وہ لے لیتا ہے کیش جب جا رہا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہوا وزن کم ہوتے ہوئے دکھتا ہے وزن یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ والیٹ نکال رہے ہیں اتنے پیسے بچے تھے اب جا رہے ہیں تھوڑا سا سنبھال کے خرچ کرو سنبھال کے خرچ کرو لیکن جب الیکٹرونکلی فنڈز جاتے ہیں اکاؤنڈ میں سے تو وہ چیز کے اندر آدمی کو احساس تھوڑا کم ہوتا ہے اور اس کے اندر اسے تب یہ چھوٹی 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 چیزیں مل کر ہو یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی کپیسٹی سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے کل کے پیسے آج خرچ کر لو کل پیمنٹ دینا نا چالیس دن تک فری پیریڈ ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے ویسٹ یا ویلت لائک از پین تھریف فضول خرچ کرنے والے کی طرح اپنی ویلت کو ضائع مت کرو اپنی چیز کو ضائع مت کرو کیونکہ یقینا فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو یہ سیکنڈ پرابلم ہے فرس پرابلم جو شارٹ اگری کی ہے سیکنڈ کیا ہوا کہ فضول خرچ کی طرف آدمی بڑھ جاتا ہے کل کے پیسے آج خرچ کرنے میں پھر کیا ہوگا سنیے پھر تیسری بات اب ذرا یہ بات سمجھو کہ یہ لوگ چالیس دن تک فری کریڈٹ دے رہے ہیں یعنی آپ نے سنا نا حدیث کیا حدیث ہم نے سنے کہ اگر ایک مسلم اپنے بھائی کو کرز دیتا ہے اور وہ کرز لوٹا ہے تو اگر دو بار دیئے تو ایک بار صدقے کا ثواب ہوئی آتا ہے کیا امید ہے ان بینکس سے کیا لگ رہا ہے یہ سوشل سروس جن کے اندر خیر کا جذبہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی میں آسانی ہو اسی وجہ سے وہ لوگوں نے کریڈٹ کارڈز بات دیئے تاکہ کریڈٹ کارڈ لوگوں کو ملیں گے تو چالیس دن تک فری کریڈٹ پیریڈ انہیں ملے گا کیا لگتا ہے سوشل سروس آپ کا کیا اندازہ ہے یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو مچھی ہے مچھی کے لئے کچھ چارہ دال رہا ہے جو کچھ لگا کے کیا کہتے ہیں اس کو جو کچھ لگایا اب مچھی کے سامنے وہ چیز جا رہی ہے بیٹ بیٹ تو مچھی کے سامنے وہ بیٹ آ رہا ہے مچھی بلے آہ کھانا ملنا ہے مجھتراج فری میں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہم سب جانتے ہیں کہ مچھی پکڑنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کھانا دینا مقصد نہیں ہوتا ہے تبھی تبھی پکڑنے کا مقصد ہوتا ہے وہی ہے حقیقت آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزہ واضح کروں سنی آج ایسا ہو گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈز کے اندر جو سودی ریٹس ہیں وہ سود کے جو ریٹس ہیں سود ایسے ہی حرام ہے لیکن سودی جو ریٹس ہیں وہ اتنے ہائے ہاں اور کس طرح سے وہ لوگ کھیلتے ہیں اس چیز میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اینیوال پسنٹیج ریٹ آتا ہوں اوکی دیکھئے کریڈٹ کارڈز نورمالی کتنے پسنٹ آپ کو بتایا چارج کرتے ہیں سنیے ہیں ان کی سٹریٹیجی سنیے نورمالی وہ لوگ 3.35% 3.35% to 3.49% 3.35 to 3.49 کتنا کم لگ رہا ہے 3 3% لیکن پر انم نہیں پر منٹ پر منٹ سنیے ابھی 3.35 to 3.49 یعنی تقریبا ساڑھے تین ٹکا تک ساڑھے تین ٹکا تک یعنی کیا اب گورنمنٹ نے لازم کر دی ہے کیا لازم کی ہے کہ تمہیں اینیوال بتانا ہوگا تو اس کا ٹرم کیا ہے اے پی آر کہتے ہیں اینیوال پسنٹیج ریٹ سنیے اے پی آر کیا ہے اینیوال پسنٹیج ریٹ اس میں اینیوال پسنٹیج ریٹ کیسے بتاتے ہیں وہ لوگ بلے 3.5% انٹو ٹویل کتنا ہوا تقریبا 42 کے قریب ہوتا ہے 4042 کے قریب 4042% خود ہی بہت ہائے پسنٹیج ہے یعنی کہ اگر کسی نے 10 ہزار لیا ہے تو اسے کتنا دینا ہوگا ایک سال بعد میں نے کلکولیٹر بنایا ایکسل میں اگر کسی نے دس ہزار لیا ہے تو 42% کے حساب سے اسے چودہ ہزار دو سو دینا پڑے گا لیکن یہاں پہ ایک ٹرائپ ہے وہ لوگ یہ نام کیوں لائے ہیں annual percentage rate کچھ مقصد تھا بہت سوچنے ہی بات کلک ہوا کیا کلک ہوا کہ اگر ایک مہینہ کسی نے دس ہزار لیا 3.5% لیوی ہو جائے گا ہو گیا کتنا 10,350 اب اگلے مہینے جو سارے تین ٹکار لگے گا 10,350 پہ لگے گا 10,350 پہ لگے گا یعنی کمپاؤنڈ ہو رہا ہے اور وہ کمپاؤنڈ والا ورڈ آوائٹ کنے کے لیے اگر دیکھیں تو اسی وجہ سے وہ ایک نام لائے annual APR annual percentage rate آگے گورنمنٹ نے 12.36% service tax لگا دی کس کے اوپر 3.5% پر 12.36% service tax گورنمنٹ نے لگا finally calculation جب کیا تو اس کے اندر 10,000 اگر کوئی آج لے رہا ہے ایک سال بعد یہ رقم ہو جائے گی 15,886 15,886 یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اب سنیے دوسری traps دوسری trap یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کو credit limit مل رہی ہے مثال دیجئے credit limit کی 40 credit limit کی مثال دیجئے 1,00,000 1,00,000 credit limit ملی اب اس نے 1,00,000 credit limit میں اس نے 1,00,000 cross کر لیا 1,00,000 کر دیا 1,00,000 1,00,000 کر دیا اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ جب وہ 1,00,000 1,00,000 تک پہنچ گیا اور اس کے 40 دن کا period پورا ہو گیا 40 دن تک کا اسے interest free مل رہا ہے اب 40 دن سے interest start ہو جائے گا اور وہ بھی اتنا heavy rate پہ start ہوگا اب سنیے کہ اس نے 1,00,000 میں سے pay کر کے صرف تھوڑا بچا لیکن جو تھوڑا بچا اس کا credit period ختم ہو چکا تھا ابھی اگر وہ 10,000 اور لے گا یعنی اگر 1,20,000 کے اوپر بھی suppose اگر وہ 10,000 اور لیتا تو وہ 10,000 کا 40 دن count ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کے اوپر پہلے دن سے interest لگے گا further اگر وہ ATM میں جاتا ہے ATM میں جا کر کے پیسے نکالتا ہے ATM سے نکالے ہوئے پیسے first day سے اس پہ سودھ apply ہوگا وہ بھی اتنا high rate والا اور آگے سنیے آگے یہ ہے کہ اگر اس نے minimum payment جو آتا ہے ہر statement میں credit card statement میں minimum payment آتا ہے کہ minimum اتنا تو pay کرنا ہے تمہیں یعنی minimum 500 تو بھرنا ہے minimum اتنا تو بھرنا ہے اگر minimum payment اس نے due date تک نہیں کیا تو وہ minimum payment کا 30% as late fee لگایا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو بہت openly نہیں بات کی جاتی اور اسی وجہ سے یعنی یہ ایک ایسی چیز ایک interest trap ہے کئی لوگ irrespective of religion وہ لوگ اس چیز کی برائی کو پہچانتے ہیں لیکن یہ fact یہ ہے یہ convenience کے نام میں سود کے اندر داننے کا ایک بہت بڑا انتظام ہے اور بہت سائے لوگ بہت ہی بھولے بھولے چلے آتے ہیں اس چیز کے نا لیکن حقیقت یہ ہے یہ totally ایک حرام transaction totally حرام ہے کہ کوئی credit card میں involved ہو اب آگے کی بات سنی آگے کی بات یہ ہے وہ لوگ نے اپنے office کو اور attractive بنانے کے لئے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تمہیں cash back دیں گے cash back فلاں چیز پر اتنا cash back ملے گا تم فلاں جاؤ فلاں card سے payment کرو credit card سے payment کرو تو تمہیں اتنا cash back ملے گا airline کی tickets book کرو تو تمہیں اتنا cash back مل سکتا ہے اتنی traveling miles ملے گی اس کے اندر trap کیا ہوتا ہے کہ cash back ملتا ایک nominal figure ہوتا ہے بہت nominal لیکن یہ سودھی rate لے رہے ہیں کتنا heavy 56% تک جاد آہ ہے 56% تک per annum تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ cash back ملتا ہے وہ ایک nominal figure ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی catch ہوتا ہے کہ flying miles اتنی ملی اتنے points ملے shopping points تمہارے points اتنے پہنچیں گے تو تمہیں cash back ملے گا اب اس میں ایک ایسا trap کرتے ہیں کہ تمہارے کو 10 point ملے transaction میں لیکن تمہیں cash back ملے 1000 point پہنچنے کے بعد سب خرچے credit card سے کروں سب خرچے جب credit card سے کروں گے بہت جلدی پہنچ جاؤ جاؤ گے بہت جلدی کیا لگتا ہے وہ outlets bank اپنی جیب سے نہیں provide کرتی وہ لوگ خود discount offer کرتے ہیں بل deal پر اور bank ان کو promotional offer دیتی ہے تو جیسے مثال کے طور پر دو دکانے ہیں ایک نے cash back کے لئے tie up نہیں کی ہے تو جو cash back دے رہی ہے bank کو وہ cash back جو دے رہی ہے وہ cash back بڑھا کر کے دے رہی ہے وہ بڑھا کر کے اکثر دیتی ہے مطلب وہ اپنی جیب سے ہو سکتا ہے دے نہ دے لیکن زیادہ high chances بڑھانے کے ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑھا کر کے دے یہ بھی ایک بات ہے اور cash back کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی ساری ایسی conditions ہوتی ہے کہ اس سے پہلے تم اگر چھوڑ دی ہے فلان target سے پہلے تو کچھ بھی cash back نہیں ملا تو یہ cash back offers پانا بہت بناتے کہتے ہیں دیکھو آپ کی دکان ہے آپ کی دکان کے اندر ہم آپ کے ساتھ ٹائپ کرتے ہیں ہمارے کارڈ والا جو آئے گا آپ پاس تو آپ اس کو ڈسکاؤن دینا اور آپ کے پاس ہمارے کارڈ والا لے گا تو آپ اسے ڈسکاؤن دینا آپ بھی دینا ڈسکاؤن آپ کا کارڈ لے کوئی آئے گا تو ہم لوگ اتنا ڈسکاؤن دیں گے ان کے پاس نہیں جائیں گے یہ ڈسکاؤن دیتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو جس کے جو ڈسکاؤن دیتے ہیں کسٹرمر ان کے پاس جائیں گے باقی کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ کیسا ہے اب اس کے اندر انہوں نے بہت ساروں کے ساتھ ٹائپ کی پیٹرول پرمز کے ساتھ ٹائپ کی الیکٹرک وغیرہ کے ساتھ ٹائپ کی کئی کئی لوگوں کے ساتھ ٹائپ کر کے اچھی خاصی ڈائریکٹری بنا کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ڈائریکٹری ہے یہ سب جگہوں پر آپ کو ڈسکاؤن ملے گا اگر آپ ہمارا کارڈ لکھ جاؤ اب وہ کارڈ کا چارج کرتے ہیں مہنت کی نا وہ چارج کر رہے ہیں کیا چارج کر رہے ہیں پٹیکل فکس چارج کے پانچ ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا کارڈ کارڈ لیکن تم ایک بار جاؤ کھانے کھانے تو وہ کھانے کی جگہ پہ جاؤں گے تم وہ پہ ڈسکاؤن مل جائے گا وہ پہ کھانے جاؤ تم دو ہزار کور کرنا سال بھر میں کوئی بڑی بات نہیں پہ سال بھر کہ کھانے 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 بھر انسرٹن شرط شارت شرط ہم نے دیکھی پچھلے پروگرام میں تو اس کے اندر یہ چھٹی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے سیکنڈ پرابلم یہ بتاتے ہیں بلتے ہیں کہ دیکھو ایک دکان کے پاس جائے گا دوسرے دکان کے پاس نہیں جائے گا اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ ایک بات انہوں نے پوائنٹ آٹ کیا جو ایک جنرل بات ہے تیسری بات بتاتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دکاندار ایسے کسٹمرز کو اٹریک کرنے کے لئے ایک نقلی قسم کا ڈسکاؤنٹ دے دی ہیں تو یہ ایسے بھی possibility رہتی ہے anyway آگے بات یہ ہے کہ اگر یہ card کے اندر جو extra price کا element ہے وہ ہٹا دیا جاتا اور صرف card issuing کے charge ہوتے جو card ہے وہ card کا price plastic کا card ہے اس کا cost ہوتا ہے اس کا documentation ہے وغیرہ اس کے administrative charges ہوتے بس صرف administrative charges ہوتے تو مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا کرے گا کیا نہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہاں ایسا card ہے actually میرے knowledge سنیوں تو اگر ایسا card کوئی ہوتا جس کے نا صرف administrative charges ہیں اور کچھ نہیں اگر ایسا کوئی card ہوتا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کما کہاں سے رہا ہے وہ ایسا card بنا بنا کے issue کیوں کر رہا ہے کیوں یہ question ہے تو normally ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا expectation یا تو customer سے ہوگا یا تو vendor سے ہوگا customer سے ہوتا تو customer سے charge لیتے لیکن customer سے charge نہیں لے رہے ہیں اگر لیتے تو clear cut wrong ہو جا تھا لیکن نہیں لے رہے ہیں customer سے charge اگر کوئی ایسا ہوتا تو اس situation میں وہ vendor کی طرف جائیں گے vendor کو کہیں گے کہ تم customer کو میں جو customers تمہیں بھیجوں گا اس میں سے تین ٹکا customer کو دیے تو دو ٹکا میرے لے رکھو یا تو vendor سے expectation ہوگا کہ vendor میرے پاس advertise کرے گا وہ advertisements کے وغیرہ benefits ہوں گے وہ benefits ایک یہ possibility ہے but however کیا اس کے نا جو دوسری چیزیں ہیں کہ دوسرے بزنسز ہام ہوتے ہیں آئی واش ہو سکتا ہے لیکن یہ حرام کرنے جتنے تک جائے گا level کیونکہ غرر تھا تو حرام directly بول سکتے تھے باقی اس میں حرام بولنے کے لئے کچھ clear cut شرعی بہت بڑی serious reason ہونا چاہیے تو حرام کا word نکلے گا زبان سے نہیں تو حرام word اتنا آسانی سے نہیں نکلتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ایک حقیقت ہونے کی وجہ سے یہ اس قسم کے جو چوتھی قسم کا ہم نے card دیکھا اس کے اندر ایک question mark لگتا ہے کچھ ایسے competitions ہوتے ہیں کہ یہ competition میں participate کرنا ہے تو آپ کو coupon خریدنا پڑے گا یہ coupon خریدنا پڑے گا یا فلاں phone call لگانا ہوگا وہ phone call اتنا costly phone call ہوگا یا فلاں چیز کرنا ہوگا یا جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ایک particular magazine کے بارے میں ہم نے مثال دیکھی کہ جس کے اندر magazine نے ایک form نکالی بلے کہ یہ form کا lucky draw ہوگا جن کے پاس بھی جس کا بھی نام آیا اس کو ہم لوگ car دینے والے فلاں چیز دینے والے ہیں تو وہ magazine جس کا subscription تھا اتنے particular لوگ لیتے تھے وہ five times بڑھ گیا اتنے زیادہ بکھنے لگی پتا چلا بہت سارے لوگ extra extra magazines لے کر وہ form کھلی نکال رہے ہیں اور وہ form لے کر وہ دالنا تھا lucky draw میں تاکہ ان کا نام آئے اس کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی product ہے یا نہیں ہے ہاں product نہیں ہو اگر صرف coupon ہے ہزار لوگوں کو سو سو روپے کی coupon بیچے کتنے روپے ہوگے ہیں one lakh اس میں سے lucky draw نکالیں گے یہ کیا ہے clear cut gambling ہے ہاں اب اس میں کہتا ہے اچھی کہ gambling بول دی آپ نے تو ایسا کریں گے کوئی ایک نیم سے ایک product لے کر آئیں گے کوئی ایک نیم سے ایک product لے کر آئیں گے وہ نیم سے ایک product آپ خریدو تو آپ یہ lucky draw میں participate کر سکتے ہیں نیم سے کوئی product خریدو جیسے یہ magazine ہم نے دیکھے اب وہ magazine خریدو تو وہ lucky draw میں آپ participate کر سکتے ہو اب اس کے اندر اس کے مطالق بھی اسکالرز نے بتایا کہ اگر اس کا main شکل وہ ہی ہے یہ صرف name کے لیے ہے یہ صرف ایک ہیل آیا جانا کہ بہان آئی ہے ایک excuse ہے تو اس situation میں جو پہلے ہم نے بتایا gambling ہے وہ ہی ہے اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا malls وغیرہ کئی بار ایک گاڑی کو خری کر دیتے ہیں اور بلتے ہیں کہ جو لوگ shopping کریں گے ہم آئے یہاں 1000 روپی سے زیادہ ہم میں سے کسی دکان میں تو ہم اس کے لیے lucky draw نکالیں گے اور lucky draw میں یہ گاڑی اس کو ملے گی اس کے مطالق scholars کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی شخص آتا ہے اور آنے میں اس کے 1000 روپی سے زیادہ کا purchase کرنے میں اس کا صرف ایک intention ہے کہ میرا نام وہ lucky draw میں چلے جائے تاکہ وہ گاڑی ملنے کا chance مجھے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے gambling میں participate کی جو اس نے 1000 روپی خرچ کی ہے وہ جوا کرنے کے لئے خرچ کی لیکن کوئی genuine customer ہے جو genuine customer وہاں آتا ہے اور genuine customer وہاں خریدتا ہے اور genuine customer کے خریدنے کی وجہ سے اس کو interest ہی نہیں ہے کار میں اس کو interest کیا ہے اس کو اپنے goods purchase کرنے میں interest ہے وہ اپنی چیز جو لینا چاہتا تھا وہ اس نے لیا اور لینے کے بعد اس کا نام lucky draw میں گیا اب lucky draw میں اگر اس کا نام آتا بھی ہے تو کیا یہ gift ہوگا یا نہیں ہوگا یا gamble ہوگا تو یہ چیز کے بارے میں scholars کا فتوہ یہ ہے یہ نیت کے اوپر ہوگا اس کی نیت کے اوپر اگر اس کی gamble والی نیت تھی تو اس کے لئے gambling ہوگا اور اگر ایسا ہی تھا تو اس کے لئے gift ہوگا لیکن وہ چیز provide کرنے والوں کے لئے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیونکہ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں لوگوں کے لئے chance ہے کہ ان کی نیت بگڑ جائے گی فتنے میں کیونکہ ڈال رہے ہیں اس وجہ سے ان کے لئے یہ چیز کرنا صحیح نہیں ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لئے یہ چیز کرنا صحیح نہیں ہے یہ چیز کو حرام تو نہیں کہتے وہ لیکن مقروح ضرور کہتے ہیں discouraged کہتے ہیں اس چیز سے بچنا better ہے بولتے ہیں اور یہ گاڑی ایک shopping mall نے کھڑا کر دیا دوسرے shopping mall میں گاڑی کھڑی نہیں ہے تو لوگ choose کرتے ہیں کہ چلو وہ shopping mall میں جائیں گے جہاں گاڑی کھڑی ہے تاکہ میرا گاڑی کھانے کا chance ہے تو 1000 کے اندر کیا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا interference کچھ نہ کچھ آنے لگتا ہے تو ایک شک کے دائرے میں بات جانے لگتی ہے اور اس سے بچنا ہی better ہے actually کیا ہے نا اسلام نے کہا ہے کہ business کرو تو یہ سب کرنے کی جگہ ہے تم normal competence اپنے product کی competence اپنے چیزوں کی competence کی بنیاد پر کرو وہ زیادہ fair بنیاد ہے competition کی competition میں اس بنیاد پر کرو تو زیادہ better ہے تو اس میں مارکٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہاں تک کوئی سوال لو تو پوچھیں بہت ساری کمپنیز جو ہیں اپنی employees کو جو ہیں gift vouchers دیتے ہیں وہ لوگ اور اس کی value ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کپڑا خریدنا ہے whatever کپڑا خریدنا ہے آپ کو کھانا کھانا ہے آپ فالہ ریسٹونٹ میں جائیں کھانا کھائیں gift vouchers کے آگز میں پی کر دیں تو اس کے بارے میں gift vouchers کے اندر جیسے مثال کے طور پر کوئی gift دیا جائے تو اسی طرح کا ایک similar concept ہے کہ gift کا voucher دیا جائے ایک حدیعہ ہے gift ہے اور اس کے اندر کچھ شکی چیز دکھ رہی ہے میں نے اس کا کوئی فتوہ نہیں پڑا تو میں اس بارے میں ڈائریکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ چاہے مسلاہ کتنا بھی clear دکھے یہاں پہ better یہ ہی ہے کہ scholars کے فتوے پڑھنے کے باد ہی کچھ بتائیں لیکن ہم لوگ اگر classroom میں صرف analyze کرتے ہیں تو کوئی gift voucher اور اگر دیتا ہے اس میں کوئی شکی چیز دکھ رہی ہے کسی کو کوئی doubtful area دکھ رہی ہے کوئی doubtful area دکھ رہی ہے گفت ہی ہے نا کوئی اس میں شکی بات تو نہیں دکھ رہی ہے گفت ہی ہوتا ہے جیسے ابھی کسی ابراہ نے شادی کی تو اس کو voucher دے دیا بزائرن تو کچھ غلط نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی چک لیں گے بر جنرلی کچھ اسے نہیں ٹھیک ہے اگلا سوال لیں گے یہ electric bill payment کے اندر دیتے ہیں یہ دیو ڈیٹ اگر دیو ڈیو ڈیٹ کے اندر پی کر دیئے تو کچھ کے مطلب کیج دیتے ہیں اور اگر لیٹ کی ہے تو اس کے اندر وہ پیسہ کٹ رہے ہیں تو وہ کسا ہے لیٹ فیز کے تعلق سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ سود ہے چاہے وہ لیٹ فی کا نام ہے لیکن وہ ہے سود تو اسے بچنا چاہیے آدمی کو جتنا اس کی کپیسٹی ہے اور جو مان لیجے شکس کو پیمنٹ دینا ہے جیسے سوسائٹی میں پیمنٹ دینا ہے پیمنٹ کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ اگر تم ٹائم پہ دے دوں گے تو ہم لوگ اتنا تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیں گے تو یا فر مان لیجے بل الیکٹرک کمپنی کہتی ہے کہ تم ٹائم پہ پے کرو تو تمہیں اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو ڈسکاؤنٹ جو کم ہوتا ہے ٹائملی پیمنٹ کی بنیاد پر اس کے تعلق سے کچھ اجازت کے فتوے موجود ہیں ڈسکاؤنٹ کے تعلق سے کچھ اجازت کے فتوے موجود ہیں اللہ علم وہ جو گیمز کے جو چارج ہوتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ گیم میں انٹر ہونے کے لئے اب چارج دینا ہے وہ چارج کے بنیاد پر وہ چارجز دینے والے ان کا ریونیو بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کسی کو دیں گے پرٹیکلر بینیفٹس تو جو بھلے ہی سکل دکھ رہا ہے لیکن کیونکہ منی لگ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ چیز گیمبلنگ میں آ رہے ہیں جو بچوں کے گیم کارڈ جو رہتے ہیں وہ گیم کھیلنے کے بعد وہ لوگوں کو پوائنٹ ملتے ہوئے گیم سے اور وہ پوائنٹ کو کیش کروا سکتے ہیں کوئی بھی چیز یعنی جیسا گفٹ شاپ رہتا ہے سینٹر میں تو وہ پوائنٹ کے اگینز میں کچھ بھی چیز لے سکتے ہیں تو وہ کیسا رہے ہیں دوسرا بھی ایک سوال ہے جو دسکاؤنٹ کارڈ میں ایسا بھی رہتا ہے کہ پوائنٹ جمع ہوتے ہیں جب خرید ہو کوئی چیز تو وہ سوائپ کر کے پوائنٹ جمع ہوتے ہیں اور وہ پوائنٹ بعد میں سو پوائنٹ یا ایسا کچھ ہوا تو اس کا اگینز میں دسکاؤنٹ ملتا ہے نیکس پرچیسنگ میں دسکاؤنٹ کارڈ میں جو پوائنٹ زمہ ہوتے ہیں یہ کسٹمر لویلٹی پروگرام کے اندر آیا کہ تاکہ ان کو پتا چلے کہ کونسا ان کا کسٹمر ریگولر کسٹمر ہے وہ ریگولر کسٹمر کو وہ کچھ لائلٹی کے لئے ہولڈ کرنے کے لئے ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے تعلق سے فتوے موجود ہیں لیکن جہاں تک پرائیز کی بات ہے یہ مان لیچے ٹیلیویجن کے اوپر جو چیز ہے ایسی چیزوں میں لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمز یہاں پہ پہچانتے ہیں کہ ہم دنیا میں امتحان کے لئے آئیں تھوڑے دنوں کے لئے ہے جانا ہے اللہ کے پاس تو بہت سارے جو گیم شوز وغیرہ میں لوگ انوالو ہوتے ہیں تو وہ جائز نہ جائز کا سوال بعد میں آئے گا پہلے اسی چیزوں میں ٹائم ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے سیکنڈلی کوئی چیز بعید نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ان پروگرامز کو کنڈک کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کئی بار آپسینیٹی وغیرہ فیلانے میں انوالو ہوتے ہیں کونسی چیز کہاں کونسی چیز آئے گی جس کی وجہ سے کوئی ایڈورٹیزمن وغیرہ بیچ میں آنے کی وجہ سے کسی کا دل کوئی غلط چیز کی طرف مائل ہو جائے گا اور انوالو ہوجائے گا تو اس چیز سے دور سے ہی بچنا صحیح ہے کئی بار لوگ ہوتے ہیں جو بلتے ہیں کہ بھئی فلاں پروگرام تو دیکھو فلاں چیز تو دیکھو اس سے یہ ہوتا ہے نولیج بڑھتی ہے لیکن وہ بھی بیٹ ہوتی ہے درمیان میں پروگرام میں ایڈورٹیزمنٹ جو آئیں گی دوسرے پروگرام کی موویز کی وغیرہ اس کے اندر آدمی کا دل چاہے غلط چیز کی طرف مائل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں منا ہے جیسے بیگراؤنڈ میوزک وغیرہ وہ تو انوال ہوتی ہی ہیں اس سے پہلے جی یہ تھوڑا پہلے پچھنا چاہی تھا پر یہ کوششن ہے کہ سود کا جو لون ہم لوگ لیتے ہیں اور یہ مسلم جیسے بہت گریب مرنے کی عالت میں اس کو دے سکتی کیا اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا سود اگر کسی کے پاس آ گیا تو اگر کسی کو مدد کر دیئے اس سے تو اللہ پاک ہے صرف پاک قبول کرے گا اگر ہم لوگ اس کے اندر کہیں پہ بھول کے بھی کسی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی مدد ملے گی تو ایسے بہت ساہل ہو گئے وہ بینکوں میں ٹوٹ پڑیں گے وہ جما کر دیں گے پیسے اور سودی پیسوں سے چارٹی کرنے لگیں گے تو صحیح بات تو یہ اللہ پاک ہے صرف پاک کو قبول کرتا ہے وہ سودی پیسے کے تعلق سے ہونا ہی نہیں چاہیا تھا وہ اور ایک بہت بری چیز ہے جس کے بارے میں آدمی کچھ سوچی نہیں سکتا ہے اس کو کچھ ملے گا کچھ ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کبھی بھی کچھ ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کبھی بھی دیار کریں گے مجھے موسیقی